لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے ذرا تحجد کے بارے میں بات کرتے ہیں تحجد سے مراد رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا اور نوافل کا ادا کرنا ہے تحجد وہ نفل نماز ہے جس کے لئے حکم الہی موجود ہے امت مسلمہ کو اس کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی کی اور ترغیب بھی دی سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر سیونٹی نائن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حکم دیا گیا کہ رات کے کچھ حصے میں تحجد کی نماز قرآن کی اقرد کریں زیادتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا سورہ دہر کی آیہ نمبر ٹوئنٹی سکس میں ارشاد ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کرو اور بہت رات تک اس کی یعنی کہ اللہ کی تسبیح کیا کر سورہ تور کی آیہ نمبر فورٹی نائن میں آیا ہے اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑو اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی تو ان آیت مبارکہ کے مطابق نماز تحجد سرور دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک زائد فرض نماز تھی جس کا مقصد آپ کے درجات کو مزید بلند کرنا ہے کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں مقام محمود وہ مقام یہ درجہ ہے جو قیامت کے روز رسول عربی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا اسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کی شفاعت فرمائیں گے نفل نمازوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت ہے نماز تحجد کے افضل وقت کے زمن میں علماء یہ لکھتے ہیں کیسا کہ امام بخاری اور امام مالک اس زمن میں جو روایات لاتے ہیں کہ نماز تحجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے اس میں کم از کم دو رکعات اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات ادا کی جاتی ہے اسی طرح اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو علماء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی چند رکعات تحجد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے مگر اس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے دیگر نفل نمازوں کی طرح نماز تحجد بھی گھر ہی میں پڑھنی افضل ہے رات کی نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ دو رکعات کر کے پڑھی جائیں تحجد کی رکعات بھی دو دو کر کے ہی پڑھی جاتی ہیں تحجد کی نماز سنت ہے یہ وہ نفل نماز ہے جو تمام نفلی نمازوں پر بھاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کا احتمام فرمایا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقیر اور ترغیب دی اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے امام ترمزی اس کو روایت کرتے ہیں کہ تم تحجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے یہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور گناہوں کو روکنے والی ہے اس بارے میں سورہ علی عمران کی آیہ نمبر 113 سے 115 میں فرمانِ الٰہی ہے سارے کے سارے یقصہ نہیں بلکہ ان اہلِ کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے روز پر ایمان بھی رکھتے ہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہ نیک بخت لوگ ہیں یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پرہزگاروں کو خوب جانتا ہے ایک اور مقام پر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز یعنی کہ تحجد ہے جسے امام مسلم نے امام حاکم نے ابن ماجہ نے امام ترمیزی نے امام احمد نے کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اچھا ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس اگر ہو سکے تو ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں سرکار دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے یعنی کہ آخری تیسرا حصہ جو ہوتا ہے اس میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں سے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں سے بخش دوں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے نماز تحجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے اس لیے اس وقت جو مانگا جائے وہ دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روح سے نماز تحجد نفلی عبادت ہے اور دیگر نفلی عبادات میں افضل ترین ہے اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے اس لیے اس کا احتمام کرنا ضروری ہے اسلام میں کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کیا جاتا جس طرح دنیاوی کاموں کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اسی طرح نفل عبادات بھی کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نفل نماز یعنی تحجد کو قائم کرنے کی بظاہر کئی وجوہات ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ نفس کی تربیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ اس وقت ہو سکتی ہے وہ دوسرے مواقع پر اتنی دل جمعی اتنی یکسوئی اتنی خاموشی نہیں میسر آتی یہ دلوں سے میل کچیل کو دور کرتی ہے ایمان کو تقویت دیتی ہے اور اپنے رب پر بھروسے کو بڑھاتی ہے رب کے قرب کا موجب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحجد گزار بنائیں تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائیں وما علینا اللہ البلاب تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائیں